الحمد للہ رب العالمين والسلام والا سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلی والا آلہی و اصحابہ آلہی و اصحابہ اجملی اما بعد فاور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَبَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا سَدَكَ اللَّهُ لَذِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ سَدَكَ قَوْوْا يُسَلُّوا نَعْنَ النَّبِيَ دلاغا فل نہ ہو دلاغا فل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلاغا فل نہ ہو ایک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانہ ہے تیرا ناز بدن بھائی جو لیتے سے پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار اسے کی رون کھانا ہے دلاغا فل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے محترم حضرات اہلِ اسلام اشاقانِ مصطفی توفیق سماعت اور عمل اتا فرمائے توفیق سماعت اور عمل اتا فرمائے حضرات عزیزم اللہ فرمائے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِجَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانَةَ آیت میں دو چیزیں دیکھا ہے کہ اللہ نے ایک فیصلہ کیتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ تیرے رَبُّنَے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اِجَّاہُ کہ اس تو سوا کسے تھی عبادت نہیں کیتی جائے آپ عزرات کو سمجھائیں بعض اوقاَت بند عبادت کر دیمیں نیت نہ اُپقہ شرق 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 رب تو علاوہہ کسے لسجدہ کرنا عبادت تی دیت نہ کسے نو حقیقی آجت رواہ مننا کہ یہ میں اللہ دیندہ ہے اے بھی دیندہ کسے نو حقیقی رازت مننا کہ اللہ بھی رزق دیندہ ہے اے بھی رزق دیندہ کسے چیز کے بھی جھکنا عبادت دی نجتنا اشرک اور اللہ تعالی فرما دے اِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمُ الْعَذِينِ شِرْقِ ظُلْمِ عَذِينِ شِرْق دا مسئلہ ساٹھے مسائل میں جو ہے جنہوں تھوڑا ٹسکس کیتا جانتا ہے سب سے زیادہ جس مسئلہ سوا لاکھ نبیان بیان کیتا ہے وہ توحید اور شرک دای مسئلہ ہے لیکن لوگ اس چیز تو غافل ہو جائے کبرنو سجدہ کرنا رسول اللہ دی آپ عدیسوں حضور فرما دیں لا تتخذو قبری مسجدہ میری کبرنویں سجدہ نہ کریا تو جدو رسول اللہ دی کبرنو سجدہ نہیں جائز تو اور کسے کبرنو کی میں جائز رب تو علاوہ کسین خدا کہنا رب کہنا رب تو علاوہ کسین اللہ مننا خدا مننا یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ فرما دیں ان اللہ لا یغفر ونیشرا کبھی ویغفر مادونتا علیک علی مئی شا اللہ شرک دی مافی نہیں دے وے گا دوریان گناہ وائی جو جیدی چاہے گا مافی دے دے لیکن شرک دا اعلان ہو گیا پید کوئی مافی نہیں دے رسول اللہ رسول اللہ منو اللہ نامنو مولا علی مولا علی منو اللہ نامنو لائک عبادت نامنو مولا علی لائک عبادت نہیں مولا علی جس کی عبادت کر دینے ہو لائک عبادت کچھ لوگ عقیدت وچھ غلوم کر دینے اور محبت اس حد تو کراس کا رجام دے منجدی شریعت میں لارد مولا علی نے زمانے مولا علی نے کچھ مندیاں نے مولا علی نے کہا کہ تسری جللہ ہو مولا علی نے انہوں نے قتل دی سزا کہ تسری علی نے او رتبہ دیندے ہو جڑا اللہ انہوں وطا نہیں کی مولا علی نے رتبہ دین دیو جنہا مولا علی دیو مرشد محمد عربی دبیلی اب نو سمجھیں کہنا ہے وزیزوں اور ساتھیوں اللہ تو سوا کسی بھی عبادت کرنی جائے لہذا دانستہ نادانستہ کسے عبادت نہ کرے اللہ فیصلہ کیتا ہے کہ عبادت صرف اللہ دی کیتی جائے اور سواد علی نے کہا لے مجیدیں ہو رہا اللہ ادھے بجنگے مجیدیں حکم دیتا ہے ادھے نہیں اوڑ دے اللہ تعالی حکم دیتا ہے نماز پڑھو مجیدیں نہیں جائے اللہ حکم دیتا ہے قرآن پڑھو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ نہیں پڑھنا پڑھنا اللہ حکم دیتا ہے ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ یُسَنْدُونَ عَلَى النَّبِي درود پڑھو نبی دیتا ہے اللہ حکم دیتا ہے وَعَتُ الزَّكَاطَ نہیں دینی اللہ حکم دیتا ہے اَطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ جَمِعَیٰ اللہ حکم دیتا ہے اَطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ جَرْيَا كَمَّادَ مَالَكُوْا حمدِ تَحْحِرَةَ عِبَادَاتَ کرو اللہ فرمائے ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَالِكُمُ السِّيَامُ ایمان والو روزے تو اٹھے تے فرد فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَفَلْيَسُمْتُمُوا اِدھو رمضان آجائے تو روزہ رکھا میرے سارےہ بیمارییں تو روزہ رکھا نجی نہیں میں نہیں رکھ سکتا بڑا بیمار اور میں حیران ہوں نہ جنہاں بندیاں روزہ نہیں رکھے ہوں وہ افتاری بیڑے سارے ہاتھ مکیوں یعنی جیسے عبادت تو اللہ پاک راضی ہوں دے وہ نہیں کرنی جڑیاں کمہ تو رب نراض ہوتا ہے وہ دے بچ بچ جڑے نفس انسانی ہے نا جڑا کابو پچھ نہیں ہوتا اور بندہ عجیب و غریب کمہ پچھ مشغول رہن دے عزیزم و محترم حضرات انسان تا نفس بہنے بڑھے دے جواز پیش کر دے دین تو دوری دے مگر اللہ قرآن پاک بچ فضاحت فرما دیتی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا صلاحیتا تیرے اندر بندے عدومے نے نیکی علجائیں تو تم ہی جا سکنا ہے برائی عدہ انتخاب کریں تو تم ہی تیری مردی ہے میں تو تیرے کڑو حساب لے رہا ہے کہ تُو راستے تا انتخاب کی گیتا ہے آپ اندازہ لگاؤں میرے نبی پاک سکار کمری والے آتا آپ اللہ دے نبی نبی نبوت دنیا وے سب تو بڑھا ہوتا ہے رب دے دیتیاں او دیتیاں ایک چون نبوت سب تو بڑھا ہے رضور نبیین سردار تھا لیکن میرے حضور ربادت تو آستے رات کو کھڑے ہونا تو ساری رات لانے جانا ساری ساری رات مرے حضور عبادت فرما دے آئے حتی تورہ مت قدمہ ہو امام بخاری فرما دے حضور اتنی دیر کڑیوں دے آئے حضور دے پیر مبارک سج جانتے آئے کھڑیاں کھڑیاں حضور دے پیر سج جانتے آئے اتنا طویل آپ نے قیام کرنا اور مشکت اٹھانی تو ایک دن میرے اللہ نے قرآن نادر پیار آیا اور فرمایا سونی چادر والیا کم جاگو ضرور سونیاں انہا جاگیا کرو تھوڑا جاگیا کرو نصفہو ادی رات جاگ لیا کرو تے ادی رات آرام کریا کرو اب انکس ملہو کلیل تجھے ادی پیو بھی تھوڑا کرنا ابھر تکر لو حوزی دالی تجھے زیادہ تے دلوں پہ تے بیادہ کر لیا کرو ورد تیل قرآن ترتیلا سونیاں قرآن تھیر تھیر کے تے سونا کر کے پھر عزیزہ نے من میرے نبی پاک سرکار اللہ فرمایا یا ایوہ المسملکم اللہ 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 میرے نبی معصوم نے مگر اتنی رات عبادت امہ جی سیدہ عائشہ سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و سلام علیہ جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ عائشہ میں میرے واسطے ہیں میرے اللہ نے پرساند فرمایا جنہ دے رسول اللہ نے لکا اللہ بہتہ اللہ شریف پڑایا حضور فرما دے جنہ دے بستر تے میرے تے وئی نازل ہوندی جنہ دے جوتھا مسواک حضور نو دینٹے حضور نو دا جوتھا مسواک کرنے فرما لیندے جنہ دے جوتھے برطنے چھ رسول اللہ پانی ٹی لیندے عزیزان محترم جنہ دے حجرے چھ رسول اللہ آجوی ستھے پہ جنہ دے حجرے چھ رسول اللہ سکون محسوس ہندہ عزیزان محترم جنہ دے سفر اٹھے لے دوڑتے اللہ تیمم دے آیت نازل کر دیئے جنہ دے عزمت اور طہارت سورہ نور دیئے چودہ آیتہ نازل یعنی قرآن دے حافظہ چار ہزار آحادیث روایت کرنے والی امہ سیدہ آئی ششدی کا رضی اللہ جنہ دے محبوبہ محبوب خدا آکھیا جاتا ہے اللہ دے محبوب رسول اللہ نے رسول اللہ دے محبوبہ معاشہ صدیقہ جنہ دے قرآن آکھیا ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم وعزباجہ امہاتہم نبی دیا بیبیاں مومن یا مامن جنہ دے لکا کرنا قرآن منع کر دیتے کوئی امتی حضور دیا بیبیاں دے لکا نہیں کر سکتا حضید آنے محترم واقعی رامی قدر حباب امہ جی سیدہ آئی شاہد کر دیا نے یا رسول اللہ اللہ تے تو اٹھے گنار نیڑے ہی نہیں آنڈ دیتا اینی مشکت کیوں کر دے ہو عبادتو اچھے تو آپ فرما دے آئی شاہدی اللہ اٹھا بٹا رتبہ دیتا ہوئے افلا اکون آپ تن شکورا تے میں اپنے رابطہ شکر گزار نہ بنا کی اس نے میروں اٹھا بٹا رتبہ دا فرمایا حضرت آپ کو سمجھائیے علیہ نمی میرے حدیدوں میرے دوستوں آؤ سنو اور یاد فرمالا سیدہ آئی شاہد پاک حضور روکھیا ساری راب کڑ رہی دینے اور ناڑے سنو ساڑے ہوتے نمازہ کتنی ہیں فرد حضور تے چھے نمازہ فرد نے ایدہ مطلب ہے محبت والی نماز ہے محبت بھی حضور ننبالی ہے ہوتے نماز بھی حضور کی ساڑے ننبالی ہے اب تاجد نماز بھی انجی پڑھ دیا جو ایسی دوری کے نمازہ پڑھ دیا اور ساری ساری رات آپ عبادت فرمتے ہیں اور امت چھٹی دے گئے نے حضور مولا علی سرکار میرے نبی پاک سرکار اور سائی واپس میں سفرت اثر دی نماز واسطے سواریاں تو تھلے اترے جدو سرکار تھلے اترے تو فرمایا علی ہے کم کر کے آؤ خود نماز نیت نہیں علی پاک کو کم کر کے آئے تھے حضور نماز پڑھ چکے تھے حضرت علی کوڑ گئے کیوں گل دس سن لکے سرکار پیار تھی گود ویچ سر رکھا تھے حضور ساؤں گا حضور نماز پڑھ چکے تھے حضور نماز پڑھ چکے تھے تے عشق بول کے جواب دے قضا ہم دی پہی ہو بے نظر دی نا قضا ہم دی پہی ہو بے نظر دی نا قضا ہم دی علی مشکل کشا بولے اثر جانے نبی جانے علی مشکل کشا بولے کشا بولے اثر جانے نبی جانے میرے علی پاک نے حضور نماز اٹھایا نہیں جدو نماز قضا ہو گئی حضور تھے تے پوچھے علی مغموم کے وہ سرکار میری نماز قضا ہو گئی ہے تو حضور نے اشارہ فرمایا میرے اعلیٰ بھرمان میں سور جلتے ماؤں پڑھتے سور جلتے ماؤں پڑھتے جاگ اشارے سے ہو جاگ اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی ماؤں پڑھتے ماؤں پڑھتے ماؤں پڑھتے ماؤں پڑھتے نظام کائنات ماؤں پڑھتے 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 دو پاری عیام لگ ust اب دو پر جنت مس Defin near کمی یہ دوös پڑھتے ماؤں پڑھتے ماؤں پڑھتے ماؤں پڑھتے جو کم مولا علی کر دیا ہے وہ کم کم انہوں نے سیرت سے چلو جو سیرت بابا فرید الدین گنجشہ کر دیا ہے رب دنائے وہ سیرت سے چلو یہ جو پھر کرنا ہے دیچنوں و ذہا مام چلو آرے نبی نبی کر دیا ہے تو نبی نبی بھی مرکو کرنا ہے اللہ نہیں کرو دو باری میں کی وچہ لائے یا جب بھی صحابہ یا جب بھی pathway یا جب بھی اللہ کی کاری کائنات une Third جب بھی بپر تو کہ دو بار اللہ کی وچہ لائے جای دناب رسول اللہ حضور نے عمل دی ترخیب لیتی حضور عمل کیتا ہے اور کرن دی تعلیم لیتی صحابہ عمل کیتا ہے اور کرن دی تعلیم لیتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک رہا تجھ پورا قرآن پڑھ دے جس ہر تمجھو ہے حضرت عبداللہ نے زبیر ایک رات پورا قرآن پڑھ دے حضرت تمینداری ایک رات پورا قرآن پڑھ دے حضرت دعود علیہ السلام مخاری صاحب علیہ السلام کیا ہے فرما دے گوڑے تے زین رکھو گوڑے تے زین رکھ کے تیارو لیانو آپ پوری زبور تلاوت فرما دیں مخاری ویجلی کے اللہ والے چھو ہے جنہیں یہی کرتے ہیں اچھا جنہیں بندے سال قرآن قدیمی بھولیا اس بندے تو بیا کو دوزہ کرتے ہیں میں بڑا زعبار مرنا میں بڑا انہوں مرنا بھائی آتی کڑا مرنا پورائیں اے میڈرامے کرتے ہیں مرنہ نے انداز علاق کرتے ہیں نہ صاحبہ دیئے سیرہ سے نہ آلے رسول دیئے سے انہیں حکم نہیں فرمائے جنہیں بندے لائے کے ٹرپین عزیدہ نے مندہ نے مندہ نے مندہ اگر اے ایسی سوکھی اور ایام دیگل ہوتی تو حسین نے دیتے قرآن نہ پڑھ دے اگر اے کوئی آم دیگل ہوتی حسین دیگانر چلنی وجود لے کہ کربلا وچھ سجدہ رید نہ ہوتے یعنی تُسی معافی لئی بندے ہوئے سبب حسین دیتا ہے حسین دیتا ہے عزیدہ نے مندہ ساٹھے پانچ ہزار کلومیٹر دا سفر مدینہ تو واپسی مدینہ تک جڑا آل رسول نے سفر کیتا ہے نا کربلا وہ ساٹھے پانچ ہزار کلومیٹر دا لیکن کوئی مائی دلال تو انہوں دس سے کہ ساٹھے پانچ ہزار کلومیٹر دے حضور دیا شہدادیاں نے نماز ادا نہیں فرمائی بلکہ بھائی صاحب بہتر لاشاں گھر پہیاں نے ایک فوتگی ہو جائے تھے بے ہوش ہوئے ہوشاں نہیں لیا بہتر لاشاں گھر پہیاں نے لیکن جدو شام ہوئی افسوس ہے ساری شام یاد ہو گئی پر سیزادی دی مغرب دی شام دی نماز یاد نہ رہی ساری شام یاد ہو گئی لیکن رسول اللہ دی بیٹی سیزادی سیزادی دی نماز یاد نہ رہی نہیں نہیں وہ تو تلک کے لگا لگ جانگے جاگو پنچو لہر یہ دے دی رہا ہے حضرت امام حسن پاک نے پنجیواری حجدہ فرمایا ہے امام زین العبادیم کربلات و واپسی دے ہر سال حج کر دے آئے ہر سال حج کر دے ہر سال حج کر دے اور ایک آزار نفل بھائی صاحب آپ کی سمجھ دے بات آئی چب بھی اندر گھنٹے تیساٹھ منٹ اندر گھنٹے ایک گھنٹے دے سمجھو اندر وچھ ہونا آپ انی کھیتی بھی بیکھنے سرکار کھیتی باڑی کر دے آپ دا ربزہ دے مقام تھے مدینہ شریف طوبار مزرسی سے آپ اپنے نوکران گھنٹوں کھیتی بڑی کروان دے ساتھ انہیں جائدہ بھی نہیں دے ساتھ اور سرکار ایک ازار نفل بڑھتے ساتھ انہیں اینہیں نہیں آن دے ذہن العابدین سید سمجھ کی ساتھ ہے سید سمجھ کی ساتھ دے اور کیسے ہی معاملہ بھی آتی حسین پاک نے پتر تھے حسین پاک نے پتر تھے بونہ نے پتر سیدانیاں کئی حفظیوں نے ذہن العابدینی کوئی نہیں دے اور وہ ہے علی حسین پاک نے بیٹا علی حسین پاک نے پتر تھے حسین پاک نے پتر تھے حسین پاک نے پتر تھے وہ دی وجہ کی دی وجہ ہے بس سید اتنا عبادت گزار گزریاں آپ پنے رابط لیکن حسین پاک نے پتر تھے حسین پاک نے پتر تھے حسین پاک نے پتر تھے اے ہو لوگ نے جی نہ دیے شانے اللہ دا قرآن نہ دی شانت بیان کر دے والدین یبی تو نہ لے رب سجدان و قیام والدین سجدان بے شک سے وہ لوگ نے جنہ دیا راتہ رب دیا عادت گزردیاں نے میاں محمد بچ صاحب فرما دے راتی کر کرے اللہ حسین پاک اولیاء اللہ اور عالی رسول نے غلام ہے جنہ دیا راتہوں نے یاد گزردیاں میرے مرشد کریم حضور علی آمد صابر پیانے بارہ سال مسلسل ہو زارت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کو عظیم شخصیت جنہ شخصیت جنہ شخصیت جنہ شخصیت نبیان مزود کیتے ہیں ہونتے پائی کی بندیاں سبر ہی کوئی نہیں دے ایسے کرماڑے سید آئے حضرت علی آمد صابر امام الساہم دی اولاد نے سید نے آئے بارہ سال اٹی نہیں کھاتی رو نہیں رکھے افتار کی تہ رکھ لے افتار کی تہ رکھ لے افتار کی تہ رکھ لے بارہ سال مسلسل ہو زارت بندیاں راج کالبیاں تکی سے ولی میں تے بیکھا کریں کڑے سبر آ رہے جی سمجھے یہ خریف بیچارے آئیں جو لگ رہے ہیں جو میں لنگر شریف پیڑ کی بار بیکھئے ہیں اور پھر میں خرا رہے ہیں انہاں پھر او بندے ہی میں کیاں دوں گا مولوی کھان دے بڑھا ہے مولوی کھان دے بڑھا ہے مولوی کھان دے انہوں کے بریٹا کچھ جا نہیں کھان دے کسے چاچھ نہیں کھان دے یہ ڈراما آ بڑھا ہے مولوی کھان دے بڑھا ہے اینج تے ٹنگرہ میں مبارے بٹھے سڑی یہ دو نہیں بجھنے جو میں کھانے تے انہوں نے بجھنے اب آئے ساں اپنے رب کی طرف رجوع رکھو اپنے اللہ کی طرف دیان کرو رازق میرا رب بے تو ایک دیں نڑ بندہ موٹا نہیں ہوں بندہ ایک دیں نڑ بے جنہ کھان دے رزق جڑا رب مقدرہ جلک ہے بندہ نو جتنا مل جائے خود ماہ آتا ہی تو کوا کم من شاکرین جنہا لبے کھا کے اپنے رابطہ شکر ادا کرنا سکھو بھائی ساں اج کل لوگاں میں جیس نہیں پائی جانے ہیں سید عبدالقادر جلالی یارم یاری سرکار چاری سال ساری رات جاکے عبادت آلے بھی آپ دا چاری سال دا چیزیں نیری کھیر نہ نا یاد رکھو شاہر علی بے شاہری جی کھیر علی بھی ہے شاہری عبادت آلے بھی ہے چاری سال سرکاری شادی نماز پڑھ کے دماز باز سے کھڑے ہوئے ہیں اور فجر کا کوئی سید عبادت آلے بھی ایت اللہ آپ دا چاری سال غوث پا ایت اللہ آپ دا چاری سال ایت اللہ آپ دا چاری سال بابا فرید و دین مسود گنج شکر دی چھوٹی جی عمر پاگ امی فرما دی انہیں فرید بیٹا نماز پڑھیا کرو فرید بیٹا تو بابا صاحب پوچھ دے اممہ جے نماز پڑھ یہ تے دیندہ کی انہیں فرمایا پتر نماز پڑھ یہ تے شکر دیندہ کی یہ نہیں ہے کیا سواب دیندہ کیونکہ جے وہ بچے سال انہیں نہیں سی پتا پہ سواب دا کی بچیا نار بچیا نیزے نہیں ستا تکل کرنے کرلے منا سالہ قدر اکولے میں فرمایا جے تو بطر نماز پڑھی بھی شکر ملے گئے آج کوئی بندہ نہیں آندہ اپنے بچے انہیں پہ نماز پڑھیا گئے آندہ ہی کوئی آخنا چاہیے کی کیا رہا ہے بھائی جیڑا کم بندہ آپ نہ کرے اچھوڑا ان کی میں آکھیں پڑھاتے آپ کو کرے تو ملے اپنے بچے انہیں پڑھیا گئے اس وجہ سے بندہ آپ اپنے بچے انہیں پڑھیا گئے آج ایسی آپ نہیں پڑھتے میں ان چھوڑنوں کی میں آکھا بہتوں پڑھیا اور یقین کرو کہیں گارہ ایسے ان دن اُدھے جا کے آکھیں نہ مسلح دے ہو انہیں پڑھنے لگ ان دن مسلح نہیں لگتا ہم کر جائی دیں نماز کا ٹیم مجھے انہیں مسلح لیا بہا ہے نماز پڑھنے تو وہ ٹھوڑھ رہا ہے ان دن سنوک پٹھو پھلانا بانگا عمرے تکی آتو ہے کہ رتہ ہو کہ نہیں بیچ پہ آیا ہونا ہے وہ کٹھو ہاں حالت مسلمان نہ دے گھرانی تو موڑا انسان کی طبیز پاچھتے کوئی طور طبیز نہیں پڑھ توسا آپ ہی پڑھو آپ نے آپ طبیز کوئی نہیں پڑھنے توہ ٹھوڑی نماز پڑھا پڑھنے توہ ٹھوڑی عمران عزیزہ نے بابا جی فرما دینے اللہ اممہ نماز پڑھا تے کی ملے گا فرمایا بیٹا شکر ملے گی بابا جی مسلح ڈالیا اممہ پڑھی شکر ربنا کے مسلح ڈا کونہ چاہ کے اٹھا دھاریئے اور دعا منگئے تیرے درپلانا میرا کام تھا اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے تھوکرے کا کے گینا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے بابا صاحب انہوں نے نماز دی عادت بھی پہ گئی شکر دی عادت بھی پہ گئی انہوں نے نماز پڑھ کے مسلحہ اٹھانا دے تھلے اماں دی دکھیجہ کرو انہوں نے دو میں عادتہ پہ گئی ہیں شکر دی بھی پہ گئی کہ نماز دی ایک دن ایسا ہویا ایسا ہو سکتا ہے ملکن کہ ماں کیسے وجہ تو پتر تو دور سی پتر ماں تو دور سی مجھے تو دور ہوئے تو نماز دا وقت ہویا تو پھر کرمان یا ماں آس چاچانتے ہو رات نہیں کردہ پھئی گلت یہ ہے نا کہ جب اللہ کرمان یا ماں دعا کرنے پھر اللہ تعالیٰ ہونا دیا دعا ماں رات نہیں کردہ ماں دعا منگی اللہ سونے ہمیں اپنے پتر نو تیرے بوئے تیلے اوڑ دا بانا بنایا سا یا اللہ پیرا بان دل آج رکھی فرید اے نایا کھے امہ جھوٹ بول دیا نماز دا ویڑا لنگیا امہ دی پتر ناڑ ملکا تو ماں پشنیاں نے فرید بیٹا دس سو نماز پڑیے فرمان لگے ہاں بھی نماز پڑیے بیٹا شکر ملیے ہس کے فرمانے نے امہ شکر ملیے پر آج پتہ لگیا ہے اگے شکر میری ماں رکھ دی رہی ہے پجھیا بیٹا ایک ہی میں پتہ چلے آجے فرمایا امہ کے ایک کڑیوں دی آئی آج جدو مسلح اٹھایا ہے تھلے شکر دے پورے گانج نظر آئے گانجی دا مطلب ہوندہ ہے خزانہ گانج شکر دے امہ جی خزانہ نظر آئے ماں رالی ہو گئی اللہ سوڑے آئے تیری بیر مانی ہے تو میرے فرید نو گنج شکر بڑا جھڑے آئے ایس تو ماں چنگی ہو گئے تو پھر پتر فرید تو گنج شکر ہو جاتا ہے کرما بڑییاں ماما سان لیڑیاں اپنے پترانو ترخیب دے لیاں سان نیکی کہ بھئی نیکی نی طرف مائل ہوگو بیٹھا نیکی نی طرف مائل ہوگو نیکی دا ذہن بڑاو نیک راستے تے چلو جدو سہڑا پتر غلط پاس سے تورے نا کہ مہا پہ ان پتا لگ جاندہ ہے بیادی پتر جڑا ہے اے غلط پاس سے پیٹر دا ہے او دو ایکشن لیا کرو جس لئے موہ روڑ جائے موڑ کیوں آن دے ہوگا موڑ کی بنیئے جس لئے پیڑا سراغ ہویا سوکھا با جائے عزید آنے من ساتھی اور عزیدو اپنے بچے آنو دین دی تعلیم دی لائے کرو آپ نے بکیا نہیں رسول اللہ دے کدی حسین پاک مسلح دے پوڑ ہمڈے آئے کدی انہ دے مڑے آنے اٹھے ہمڈے آئے کدی انہ دے پیرا میں چھنڈے آئے کدی ممبر دے حضور دے گوڑ بیٹھے ہمڈے آئے ایدہ مطلب کی کہ رسول اللہ اپنی بچیاں نو مسجد دی طرف ترقیم دے دے ایدہ آسانوی سکھنی چاہیے مجدو محفلائے جائیے مجدو دال جائیے اپنی اولاد نو بھی لائے جائیے کریئے تاکہ انہ نو بھی دین دی سون لکے انہ بھی جو بھی دین دا شعور ڈیویلپ ہو اس چیز نو آپ نو اور میں نو سمجھنا چاہیے عزیزو ماں باپ دے بڑے حبوق نہیں لیکن اولاد دے بھی ماں پہو دا حق ہے کہ اپنی اولاد نو دین دی تعلیم دے ایوی تی فرد ہے نا بڑنگر نو نا جمعہ اتر جمعہ دونو تعلیم دے تو اے عزیزان مطلب اے ساتھ یو اے پیارے ہو تسری بڑے محبت وارے ہو بڑے پیار آرے ہو فقیر پنوے سے جائے گا کہ اپنے رب دی عبادت سکھوا اور عبادت تو بعد اگر کوئی لائے کے عزت اور اترام حسنیوں دیئیں گھر دے اندر تو ماں اور باپ حضرت سلطان بہرمت اللہ علیہ السرکار آپ فرماؤں دیں جو دمگا فلی سو دمگا فری سنو مرشد یہ سمجھایا آیا سنے آن سکھنے گئیا کھولے اکھیا تیسی جت مولا ولے لایا ہو کی دیگار حوال رب دے تیسی ایسا اسم کم آیا ہو مرن تپیلا مر گے باؤں تا مطلبنوں پایا ہو عزیزوں اور شادیوں اسی تے لیکن ایک بزرگ دی گل کو انشوانا اوہ کبرستان چلنگے بزرگ تیک کبر کھلی بچ بندہ بے کے قرآن پہ پڑے اوہ کورو جدو لنگن لگے تے منظر وے کھیا تے فرمان لگے بھئی سبحان اللہ جدو سبحان اللہ نکلی تے اوہ کبر بچ بے کے قرآن پہ پڑتا ہوسکے بے لیا میں نو سی قرآن نار محبت ہے میں دنیا تے بھی پڑھتا ایچھے بھی میں جدودہ فوت ہویاں اوہ دودہ قرآن ہی پڑھتا بے بے کے کیونکہ میں نے اس پڑھنوے سواد بڑھا بڑھا یہ جنہیں عادت ہوئے وہ نیزے تے بھی پڑھ دینا یہ عادت ہوئے نا جنہیں پہ گئی ہوئے قرآن ایسی عبادت ہے جنہیں رسول اللہ سرکار خود بھی کر دیا ہے اور سنہوں نے بھی پسند کر دیا ہے یہ عادت سرکار اوہ فرمان لگے بھی میں نے عادت سی تے میں نے اللہ اجازت دیتی ہے میں کبرچ میں پڑھنا کیونکہ میں نے پڑھنے مزا ہوں دائیں لیکن تینے گل پیارا سکتا اس بندے نہ دینا میں جتنا پیارا ہوں قرآن پڑھنا یہ میں مزے تو پیارا لطف لین آستے پڑھنا ایدھا میں نے ان سواب کوئی نہیں دیمتا جنہیں تو بار من ویک ایک واری سبان اللہ کیے ہوئی دنہوں نے با زیادہ سواب دے رہے ہیں کیونکہ جنہیں چیرے بندہ کبر تو بار ہوگئے انہیں چیرے اندھے عملان دا اندھے فیدہ ہوں دا جیدو بندہ کبر دے اندھر ٹوڑ جائے گھوڑ اندھے عمل دا ان کوئی فیدہ وہ اگر عمل کر نہیں سکتا نمے دا پیچھے دیا دا فیدہ ہوگئے دا نمے کسی عمل دا بھی کبر بیچ بندہ مکلف عبادت کا نہیں ہوتا ہونسی بار آنسا دے کوئی موقع ہے ٹین عزی اکبر زبان اللہ کو خلیفہ آرون رشید دی امی فوت ہوگئی آرون رشید بادشاہ تھی تھی امی بڑی مشہور عورت بزری خیزوران بی بی ادیدہ نام زبیتہ سے امی ادیدہ نام خیزوران خیزوران فوت ہوگئی تھی بادشاہ نے بندہ کلیا امام محمد امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ کہ اے امام قاضی ابو یوسف دے امام قاضی ابو یوسف جڑے نے انا زیادہ علم امام آزل گوہ نہیں فتر پڑے آئے اور کچھ اتخمیل پھر بادشی امام محمد امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ آپ کل بندہ بے جاب میری والدہ فوت ہو گئی ان کے انہوں کو حسان سواب آگا انہوں نے فرمایا ایک باری سبحان اللہ دا حسان سواب تیری امام باب ایک باری سواب تیری امام باب اُس بندہ گیا اُس جا کے در سے اجی انہوں نے ایک باری سبحان اللہ دا خواب آگا بادشاہ دن ویچ اس سواب تھی تھوڑا سواب تھی پھر میں بادشاہ ایڈہ وڈہ تھی میری امام باب ایسال سواب تھی امام صاحب ایک سبحان اللہ دا رات میں ستا تھی اس اپنی ماں خیدران جنت اجٹیل جا گیا پوش دہمہ جنت اجکی میں آئی ہے اسے کہ دوجہ عمل تک اتراج نہیں بیکھے جب امام محمد راکواری سبحان اللہ پا خشکتی تھی یہ اللہ اوہ دے بدلے جنت دے شکتی سبحان اللہ جنیاں دیا ہی نا ہونہ سے سبحان اللہ اُتھران آر بندیاں تو تو بہن دے نا نا خان تے دکیم تے خطیم ہاتھ کان کرو، ہاتھ کچے کرو، ہاتھ کچے کرو ان تقریر تھوڑی ہوڑی یہ پریکٹس باڑی ہوڑی ایک کوئی بڑا 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 بندہ ہے اسے اور ہی مس لکھنا ہے میں کنا نہیں رہی دے گا وہ ساں کیا جی بیک خواہ بندے نکال شکا سوڑا بندہ جنا ایک لفظ بول لے دیا کہ ہاتھ کچے، ہاتھ کچے، ہاتھ کچے چنگی پیش لنا کہ چھالنا ہوئے، ہاتھ کچے وہ مہنو پتہ سونداریا وہ مڑے کوئی پچھو لگے تھے، کرب ہو رہ گاں کرے، مڑے گاں، وہ جی اگاں پیش آگاں پیش آگاں پیش آگاں تناڑا تکچے، میں نے بندہ پشتا ہے، آج دس سواد آیا ہے، میں کہ آیا ہے، سمجھ کوئی لیا ہے کیوں میں ہے کہ خواہ بھائی، میں انتھ لگتا ہے، کہ بھائی، مولوی پنا، پیٹی سا پھڑا؟ کیوں میں ہے، وہ بھی حقیقت دیا جی لیسے، وہ لے، نکیوں میں جائیدہ بہات کچھے، ہاتھ کچھے ہاں نقیب ساڑے پتہ نہیں اس کو ان پریکٹس کرائی ہے کہ یہ تمہیں نکو نہیں کرائے گا بھائی شاڑے شہر ہے اس تو میں نے نہ پتہ ہے بھائی ایٹا دودھیاں نہ لہدا نہیں تھا جنہا کو نقیب جال جائے نا جنہا محمد بخش صدی ہے پانی کٹ دے گا پیرائیں یقین کریں ہاتھ ٹھچے دعب کے سبحان اللہ حلالی رامیدہ ٹیسٹ پہ کر دے نسی تو کوئی سکھنا ہے اگر میں کلام ایسا کرنا کہ میرے کلام اس ایسی ندرت اور اوجبے اور لطفے اور حلاوہ تے اور شرینی ایک کو بندہ آپ پہ مہم کھوڑ کے اندر جبان لاتے ہیں لیکن ان پوش کرنا اور انہا پوش کرنا بلکہ پریشورائز کرنا بلکہ پریشورائز نہیں بلیک میل کرنا باقفی ہاں جی پوش کر لئے لیتے لو بڑے بھی ٹھیک ہے تو پوش نہیں کرتے پریشورائز کرتے اور ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں تو ہوتی تو بابت ہی کوئی نہیں رہے گا تو اٹھے پہ شک نہیں کیوں میں نے بندے ساتھ جا کے گھو بندے آن دے گا یار آتے جرم پہ کرنے ہوں جی میں کی میں بھی آیا آتے ہوں سب آلاتا ہوں کیوں میں جانا ہوں میں فلائے تو داب داب کیا انتے میں آنا یار میں تھے تو کوئی نہیں یہ دادا پہ آنا تھوڑا جا ہوری آنکھو تو آنے دیا گلال آگیا ہے یا نہیں وہ سپیڈے تھے بان کیا ساتھ تو ایسا ہے کہ اے زبردستیری صبحان اللہ علیہ وسائلہ کول کلام بولنے کوئی کلام مجھ مزا ہویا تھے آپ پہ آکھڑتے نہیں آنے جی میاں ساڑھے شہر دا بند ہے جی اس کو آنکھو آکھ ہے تمیر دس سو میں اولا مجھا لے آکھ ہے دنیس میں ان پتہ آئے نہیں آنے ان اے مرض کوئی تو بھائی صاحب نقیب ایسے بھی ان دن با بچو بندے اوٹھ کے محفلی اپنے کان بچائیں پسند رہ گئے تو یہ محفلہ دا جو سٹائل اور ٹرینڈل یہ کوئی ایسا مطلب قابل تحصیل نہیں محفل میں جب بانا چاہید ہے سکھن واسطہ کیسے کوچھ سکھیں محفل میں جب بانا چاہید ہے حلاوت واسطہ دین دی محبت واسطہ بس سنیئے تو ساڑھے دی ایمان نو دی دل نو سکون ملے تازگی ملے لیکن یہ بندہ اچھے بہہ کے بھی قدیب و غریب انتشار تا شکار ہو جائے اور دی طبیعت اگنر ہوئی اپسٹ ہو جائے تو نکڑے تو پھر وہ محفل کیسی محفل ہوگی رو دے جو مزا کی آیا تو ایسا ٹرینڈ جو ہے اس دو بدلو توسی بھی کوچھ منیاں نام دیو محفل چاہ کے اتانا چھاتنہ لیڈ لے تو اندھر لیسے دوسی بھی تے چھاتنہ لیڈ کے لڑوینا چند دیو لے دوسیوں نہ نہ کرو بھائی کلام سنا پڑھتے سن بڑھا ہے مرے درازی تو ایسا ہے میرے دوستوں رزیدوں کے اسی جنہ سیدانوں صاحبانوں آل رسولوں نے مننیاں وہ نماز پڑھ دیا ہے بھائی سانوی پڑھ دی چاہید ہے اور اپنے والدین دار اسنے سے روک کرو جیو دے اندھر داب کریا کرو ماں باپ دے بڑے حق لے کرو انہاں نو اچھی نظر کر کے ناوکھیا کرو انہاں سخت لے جیچ گل نہ کریا کرو انہاں دے ناڑ بول دیا 마무�یا لفظ عدب ڈے بولیا کرو انہاں دو اگے نا ٹولیا کرو انہاں تے اٹھ کے استقبال کریا کرو انہاں دی جل ناں کٹیا کرو انہاں دیاں گل نہ داہ اترام کریا کرو جڑیاں شریعت اجازت دے و یہ وہ من لیا کرو جڑیاں شریعت اجازت نہ دے و انہاں تُو چپ کر ریا کرو اپنے ماں باپ نو جس بندے راضی رکھے ہیں فقیر کا ایک تجربہ ہے اللہ الدولت دنیا بھی دیندہ ہے اور جنت بھی دیندہ ہے جس اپنے ماں باپ نو راضی رکھے ہیں اور جدو ماں باپ فوت ہو جاؤں تو رسول اللہ نے اس دی ترخیب دلائی یہ حدیث ہے کہ مید دی طرف ہو صدقہ نافلہ کرو یعنی کھانا پکا کے منڈیا کرو یا اور کسے مدرسے دی خدمت کر دیو یا مسجد دی خدمت کر دیو جس طرح حضرت تھے حضرت تھے مسجد بھی اندر میں بنا ہوا تو عالم دین نے بندے بھی چنگے نے یہ وہ مسجد بنا ہونے تھے سارے گاروں نے نارد تاون کریا ہے اپنے ماں پہ ہو دیسالے سے وہاں سے ایک کام بڑا کر مارا ہو اچھا اونہ دی طرف ہو صدقہ دے اور جدو اپنے ماں باپ فوت ہو جان ساڑے بندے جیڑے نے او پھر آئیسی اپنے پجابی کلچر نوے نیا او کہیں واری نا ختم آن دینے تے ختم بیت او ساغ لائے ہو بکی اے کیوں رکھیں وہاں دینے پھر ساڑے مرن آ لینے اے پساند بڑھا میں ایک دے مطلب حدیث شریف اچھ نہیں پڑھا کہ اس طرح کا کوئی چیز ہے ہو سکتا ہے ہوئے میرے علم میں چھنے یہ میں حدیث اچھ پڑھا ہے کہ جیڑا بندہ اس مرن آ لینے پیارا لگتا اس بندے نا پیار کریے تے مرن آ لینہ کبر اچھ را دید ایسا رسول اللہ سرکار دی حدیث پہ کہ اپنے مرنے والے دین رشتہ دارا نا اس نے سلوک کرو تے کبر اچھ را دید اے پڑھے تو بھائی ساتھ اے دے ہوتے عملنے کوشش فرماو اے ہے کام کرن آ لان جنہی کی ہے جیڑے مر جائے ہوتے جنہی رشتہ دارو انہوں نے حضور جدو حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ہے سن تو رسول اللہ حضرت خدیجہ دیں گے سا علیہنہ گوشت گل دے سن جی رسول اللہ حضرت خدیجہ دیں گے سا علیہنہ گوشت بیج دے سن اللہ عزیزان محتمال اللہ تعالیٰ آپ سب احباب درادی ہوئے سنوی اپنے فوت ہونے والے ہیں دے نال اس نے سلوک لی توفیق اطاف کرنا ہے اور اگلی انہوں نے طرف کرز ادا کرنا ہوئے تو انہوں نے کرز ہوئے تو لاؤ اور اگر انہوں نے حاج نہیں کیتی اور پیسے والے سانچ انہوں نے طرف حاج کرنی چاہیے دیے نہیں تھے انہوں نے اگر تو اٹھا والد فوت ہوئے یا والدہ انہوں نے فوت ہونے دے وقت اتنا مال ہے سی کہ انہوں نے آج فرض نہیں سی اور انہوں نے نہیں کیتی تو ادھے ادھے وہ بھارے کوئی پچھو آج بدل کر کے ادھا بھار لاسکتا ہوئے تلائے جنہوں نے نمازہ اس نہیں پڑھی یا اپنی جنگی داوی پنی تری سال میں اس پڑھی وہ فوت ہو جائے تو فاجب ہے کہ انہوں نے نمازہ دا حساب کر کے انہوں نے فدیہ دیتا جائے نہیں تھے انہوں نے اٹھے بھی بوجھ ٹھیک ہے ادھے رشتے دارہ نال اس نے سلوک کیتا جائے اور اگر اس نے کوئی وسیعت کیتی ہوئے تو انہوں نے منیا جائے اس نے کسی نال کوئی سہودہ وٹہ لینڈین کیتا ہوئے تو ادھے تو بعد نام بدلیا جائے انہوں نے پورا کیتا ہے اللہ تعالیٰ کے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اپنے والدین نال اس نے سلوک دی توفیق نصید فرمائے اور اپنے اپیدہ عدب کرن دی توفیق دیوے نیرہ امادہ نہیں اپیدہ بھی نالے ہے بلکہ اپیدہ باڑا ہے شریعت جو رتبہ والدہ والدہ نالو بھی زیادہ ہے انہوں نے ناد خانہ دنبالیاں مہادیاں پڑھ دے رتبہ اپیدہ باڑا ہے مسئلہ ہے سارے ایک باری لحمہ شریف ترائی بار اکولشی پڑھو پھر دعا کرو خدا دیں گویڑ لیٹ ہو گئے تو بندے آن دے آؤ ہی کوئی کوئی نہیں جی رتاں بھین گئی یعنی آؤ ہی کوئی گل مک گئی ہے ان راضیوں سارے سڑے بندے کیسے کھاتے ہیں جوی راضی نہیں رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والا قبط علی المتقیب اللہ سنے اپنے معبود صدقاء سب سنین وبرکت اور خیر نصیب فرمائے جنہاں بھائیاں محفل پاک کرائیئے انہاں دے کارج کا ربارج رضی کے برکت فرمائے یا اللہ اس محفل نہ سواب جو پڑیا گیا ہوتا سواب اور جو اس محفل پاک میں محفل پاک میں ذکر خیر ہو رہا ہے ہوتا سواب ڈاکٹر محمد نواز دی والدہ مطرمہ اور مستری عدر اقبال دی والد صاحب انہاں کرنے کا قبول فرمائے اور بھی جتنے سنگی ساتھ کی فوت ہوئے نے انہاں سارے انہاں سالے سواب کرنے کا قبول فرمائے یا اللہ سارے انہاں بیلین خیرتِ آفیتِ برکتِ نصیب فرمائے یا اللہ ہر بیمار نو صحت اتا فرمائے اور بھوکے نو رزق اتا فرمائے یا اللہ جتنے سجن بیلی یار سنگی آئے نے انہاں سارے انہاں آتھ اٹھائے نے یا مولا کریم انہاں دے اٹھے ہاتھ اپنی بارگاہ دے اندر مقبولتِ مندول فرمائے یا مولا کریم اپنے حبیبتہ صدقہ میرے تمام بھائی میرے تمام ساتھی دوست جنہاں نے اس محفل شرکت کی تھی انہاں دے مومنین مومنات مہباب دے بکشش ہو جنہاں کوڑا اولاد نہیں فلک شہر صاحب انہاں اولاد ہتا اور بھی جنہاں کوڑا اولاد نہیں انہاں اولاد ہتا جنہاں محفل کرائی انہاں دے گھارت کرو بارت رزق اتمال جانے برکتے یا اللہ ساٹھے مہباب دی بکشش تھی محفل فرما یا اللہ سنو ساریان واپس اس محبت پیار اتفاق اتحاد خیر و آفیت دے شریرہ دے شارت تو حاصلہ دے حسد تو اور بری نظر تو بچا اللہمہ انی اعوذ بکا من الحمد والہدن وعوذ بکا من الغلبت تین وکار ورجال صلی اللہ علیہ وسلم